مقامی بینکنگ کورٹ نے میگا منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان کی زمانت میں 23 جنوری تک توسیح کر دی ہے آصف زرداری کی آمد اور روانگی کے موقع پر شدید دھکم پیل ہوئی جس سے فریال تالپور کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ایف آئی اے نے عدالت کے باہر رینجرز تائنات کرنے کا مطالبہ کر دیا کیس کی سماعت کے دوران آصف علی زرداری اور فریال تالپور الگ الگ پیش ہوئے اس موقع پر انور مجید کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی رپورٹ میں لانڈی جیل انتظامیہ نے موقف اختیار کیا کہ انور مجید کو بیماری کے باعث عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نصار احمد خوڑو نے کہا کہ حکومت کی بدنیتی تھی کہ آصف علی زرداری کا پاسپورٹ جمع ہونے کے باوجود ان کا نام ای سی ال میں ڈالا گیا حکومت کی بدنیتی ہے کہ سپریم کورٹ کہنے کے باوجود کیونکہ یہ ساری جو جی آئی ٹی کے رپورٹ تھی اس کے لیے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ کسی کو لیک نہیں کرنا صرف ہمارے سامنے پیش کرنی ہے لیکن انہوں نے جان بوجھ کر لیک کی حکومتی اداروں نے حکومت نے لیک کروائی اور سپریم کورٹ کی بیضتی کی سپریم کورٹ کی بیضتی کی کہ انہوں نے لیک کرائی پھر سپریم کورٹ نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ کیا ہم نے کہا تھا کہ سب کو ای سی ال پہ ڈال دو اس کے باوجود سپریم کورٹ کا وہ حکم حکومت نے نہیں مانا اور ای سی ال پہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ جب پاسپورٹ جمع ہوں تو پھر ای سی ال پہ نام ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاست دان کو جو عوامی نمائدہ ہے الیکٹڈ نمائدہ ہے اس کو بیضت کر رہے ہو اس کی تضلیل ہو رہی ہے جان بوجھ کر حکومت یہ کر رہی ہے اب یہ باتیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اتنا کرو جو کل تم بھی برداشت کر سکو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے لوگوں کو بے روزگار اور بے گھر کیا اس لیے اب عوام ان کے خلاف ہیں جس کا نتیجہ انہیں الیکشن میں مل جائے گا عمران خان کے خلاف تو عوام ہیں الیکشن جب آئے گی تو ان کو نتیجہ مل جائے گا عوام کو اس نے تنگ کیا ہے بے گھر کیا ہے بے روزگار کیا ہے مہنگائی دی ہے تکلیف دی ہے وہ جو محرومیوں میں پھسے ہوئے لوگ ہیں ان کو کوئی ریلیف نہیں ملائے تو اس لیے عوام بیزار ہیں عمران خان سے اب جگہ عوام بیزار ہیں تو ہم کیوں نہ ہوں اور ہم کٹھے ہیں ہم چلیں گے اس کو دیکھتے ہیں یہ ریت کا میدان ہے دیکھیں کہاں تک چلتا ہے ہم بھی دیکھے ہوئے ہیں اسے برے زمانے بھی دیکھے ہوئے ہیں یعنی انہیں اداروں کو بھی سیاست میں ملوث کیا اس ادارے نے بحالت مجبوری دو دفعہ اپنی صفائی دی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں پارٹی کے ساتھ یہ ادارے نہیں ہوتے یہ اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش ہے نفیصہ شاہ نے کہا کہ اس وقت ملک میں دو پاکستان ہیں ایک وہ ہے جہاں پی پی قیادت کے خلاف ناشتے اور لانڈری کے بلوں پر سولہ سولہ ریفرنس تائید کیے جا رہے ہیں دوسرا وہ ہے جہاں آف شور کمپنیاں سامنے آنے کے بعد بھی این ایرو دے دیا جاتا ہے اس وقت ملک میں دو پاکستان ہیں ایک پاکستان وہ ہے جہاں پیپلز پارٹی کی قیادت کو ناشتوں کے اوپر اور لانڈری اور بریکفرسٹ کے بیسس پر سولہ سولہ ریفرنسز کی ریکمینڈیشن دی جاتی ہے جی آئی ٹی کی طرف سے اور دوسرا پاکستان ہے جہاں ظاہر ہو جاتی ہیں آف شور کمپنیز انڈیکلیڈ انڈیکلیڈ پراپٹیز ظاہر ہو جاتی ہیں لیکن ان کو این آر او مل جاتا ہے پھر دو پاکستان اس حوالے سے بھی آپ دیکھے ہیں کہ وہی ایف آئی اے اتنی پھرتی دکھاتی ہے اور چھے ماہ میں ایک کیس پر جی آئی ٹی بھی بن جاتی ہے چالان بھی سبمٹ ہوتا ہے لیکن جہاں ازغر خان کا کیس کا ہوتا ہے ایشو تو چھے سال گزر جاتے ہیں اور وہی ایف آئی جو ایک کیس میں اتنی پھرتی دکھاتی ہے وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتی ہے ایک پاکستان وہ ہے جو غریبوں کا پاکستان ہے جہاں پر غریبوں کے پورے کے پورے سرمائے سالوں کے سرمائے ان کو تجاوزات کہہ کر ان دکانوں کو ان گھروں کو بلڈوز کیا جاتا ہے اور ایک پاکستان بنی گلہ کا پاکستان ہے جہاں پر ایک ایرگولر پروپٹی ہے اس کو ایک بہت ایک احترام سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو ریگولرائز کریں تو یہ تحریک انتقام کے نئے پاکستان میں انصاف کا تقاضہ آپ خود دیکھ لیں اور آپ خود جج کریں منظور حسین وسان نے دو ہزار انیس کو سیاست اور معیشت کے لیے اس سال کو اہم ترین قرار دیتے ہوئے کہا کہ دو ہزار انیس آئندہ سالوں کی سمت کا تائین کرے گا دو ہزار بیس کپتان کے لیے خطرناک سال ثابت ہوگا یہ انیس کمنگ ایئر کے لیے تائین کرے گا کہ ملک کو کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ انیس سال آپ یوں سمجھیں ہر پوائنٹ آبیو سے بڑا منفرد ہوگا معیشت کے پوائنٹ آبیو سے ٹکرا کے پوائنٹ آبیو سے اور اہم فیصلوں کے پوائنٹ آبیو سے یہ انیس دوسرے سالوں میں بڑا اہم ہوگا ویسے تو بیس سال تو اس سے بھی خطرناک ہوگا کپتان کے لیے دو ہزار بیس بڑا خطرناک سال ہوگا محسن صاحب نیوٹرل ہو کے بتائیں جو کرپشن کی جنہوں نے جو بھی لیٹران ہو پہلے پیپس پارٹی میں کوئی بھی ہو کیا ان کو جیل ہونی چاہیے بلکل بلکل جہاں بھی کرپشن ہوئی ہو جہاں بھی اکاؤنٹبلڈی ہو سب کے لیے ہو ہونی چاہیے یہ تو پیپس پارٹی کے پیرائٹی میں شامل ہے ہونی چاہیے لیکن سب کے ساتھ اکراس سپورٹ ہونی چاہیے یہی ہماری یہ ہے تیگہ تیگہ تیگہ